اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں موت اس کی ہے کریج جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے بچھڑی کچھ اس عدا سے کرو تھی بدل گئی ایک شخص نے سارے شہر کو ویران کر دیا اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِوَر معروف صحافی سیون پوائنٹ نیٹورک کی بیورو چف گل حماد فاروقی اچانک حرکتی قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے انہیں ان کے آبائی گاؤں چار صدا میں سپردخاق کیا گیا گزشتہ رات ان کے سینے میں درد محسوس ہونے پر انہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چترال پہنچایا گیا تھا جہاں وہ انتقال کر گئے صحافی گل حماد فاروقی نے سیون پوائنٹ نیٹورک کی ساتھ طویل عرصہ کام کیا اور اس دوران انہوں نے چترال کی عوام کی بھرپور نمائقی کی اور ان کی مسائل حل کرانے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتے رہے اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور ان کے اہل خانہ جن میں ان کے چاہنے والے بھی شامل ہیں ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا خوصلہ دے سب دوستوں سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین آج دل غم سے لبریز اور جذبات میں روبا ہوا ہے کیونکہ ہمارے بہت ہی پیارے ریپورٹنگ کرنے والے معروف صحافی ساونٹ پوائنٹ نیٹورک کے بیورو چف گلہماد فاروقی منو مٹی تلے جا سویا ہے ان کے انتقال کے اطلاع ملی اب تک یہ حقیقت دل تسلیم کرنے سے مسلسل انکاری ہے کہ ایک ہستہ بستہ انسان کیسے یک دم ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اور بطور بہترین صحافی جانتے ہیں مگر گلہماد فاروقی کی محبت بھری شخصیت کی وہ لوگ زیادہ بہتر جانکاری رکھتے ہیں جو انہیں زادی حیثیت میں جانتے ہیں ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے کی بہت سی ایسی یادیں ہیں جو گلہماد فاروقی کی وفات کی خبر سن کر ذہن میں ٹھہر سی گئی ہیں اور شاید آنکھوں کو نم بھی کر رہی ہیں ایک اچھے انسان کا یوں چلے جانا کسی ثانح سے کم نہیں یہ گلہماد فاروقی کی محبت بھری شخصیت کا ہی کمال تھا کہ آج ہر آنکھ ان کے لئے عشق پار ہے اور وہ انسان جو انہیں جانتا ہے ان کی جدائی پر غمگین ہے اور اتنی بڑی سطح پر ہمارے سیمنٹ پارٹنٹورک کی دوسر پر بچھر جانے کا غم منا رہا ہے آسان نہیں تھا اس سے جدائی کا فیصلہ پر مستقل وسال کی وحشت عجیب ہے ملنے کی آرزو نہ بچھرنے کا کچھ ملال ہم کو اس شخص سے محبت عجیب ہے اللہ تعالی ہمارے پیارے دوست صحافی کو کروٹ کروٹ جنت الفیدوس میں علمقام نصیب فرمائے اور ان کے لوحکین کو سبر و جمیل عطا فرمائے اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنائے آمین سم آمین یا رب العالمین سیون پوٹ نیٹورک کی پوری ٹیم اپنے صحافی بھائی گل حماد فاروقی مرہوم کی فیملی کے غم میں برابر کی شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جنت الفیدوس میں عالمقام عطا فرمائے اور لوحکین کو سبر جمیل عطا فرمائے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹورک